اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی و دوستو آج میں نے آپ کو حضرت سیدن علی المردبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ ان کی کیا فضیلت ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا فرمایا عہدہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم وعد علیہ طرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو بے شک شان یہ ہے لا يحبونی کہ مجھے فرمایا کہ علی لا يحبونی کہ نہیں محبت کرے گا مجھ سے الا مؤمنون مگر جو مومن ہوگا جو مغاہد ہوگا وہ تو مجھ سے محبت کرے گا فرمایا وَلَا يُبُغِضُنِي اور نہیں بغض رکھے گا بیرے ساتھ الا منافقون مگر جو منافق ہوگا مگر جو منافق ہوگا حد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا يحبونی الا مؤمنون نہیں محبت کرے گا مجھ سے مگر مومن مسلمان وَلَا يُبُغِضُنِي اور نہیں بغض رکھے گا میرے ساتھ الا منافقون مگر جو منافق ہوگا آگے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ والی تُو دوست بنا والی عمر کا سیغا تھے تُو دوست بنا من اُس شخص کو وَالَا هُو جو میرے علی کو اپنا دوست بنے تُو بھی اللہ اُس کو دوست بنا اللہم اے اللہ عادی تُو اُس سے بغض رکھ اُس سے دشمنی رکھ کسے من وہ شخص عادا ہو جو بغض رکھتا ہے جو سنی رکھتا ہے میرے علی سے میرے علی سے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عریر رضی اللہ تعالی سردی کے اندر گرمیوں کے کپڑے بہنتے ہیں اور گرمیوں کے سردی کے اندر بہنتے ہیں لوگ حیرہ ہوئے تو پوچھا کیا بات ہے کیا بات ہے کہ آپ سردیوں کے اندر گرمیوں کے کپڑے بہنتے ہیں گرمیوں کے اندر سردیوں کے کپڑے بہنتے ہیں تو فقالا فرمایا حضرت عریر رضی اللہ تعالی کی ذات پاک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت علیہ میرے پاس ایک پیغم بھیجا مجھے بلایا ہاں یوم خیبر دن خیبر کے وانا ارمد العینی اور میری آنکھیں دکھتی تھی میری آنکھیں آئی ہوئی تھی آنکھیں دکھ رہی تھی تکلیف تھی آنکھوں کی یوم خیبرہ دن خیبر کے قلتو پھر میں نے کہا جب آپ کا پیغم آیا کہ علیہ کو بلاؤ تو میری آنکھیں دکھتی تھی تو پھر قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اینی ارمد العین میری آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں دکھ رہی ہیں تو پھر میں پتہ پتہ فلکی عینی پھر آپ نے اپنا لعا مبارک گئی آنکھوں میں ڈالا آنکھوں میں ڈالا سنما پھر قالا کرمایا اللہم اے اللہ ازہیب عنہ الحر والبردہ اے اللہ اس علی سے تو چلا چلا کرمی کو اور سر دیکھو نہ اس کو سر دی لگے نہ اس کو کرمی لگے قال فرمایا حضرت عریق رضی اللہ تعالی آنہو نے فما وجدتو نہیں پایا میں نے حرر ولا بردن نہ گرمی کو نہ سردی کو بعد یوم ایدن بعد اس دن کے پھر نہ مجھے گرمی لگی ہے نہ مجھے سردی لگی ہے تو اسی وجہ سے میں گرمیوں کے اندر سردیوں کے کپڑے بھی پہن لیتا ہوں اور سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہن لیتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ان کے لئے آپ نے کہنا اللہم من عادی من اللہم من عادی من عاداہو اے اللہ جو بھی بغض رکھے میرے علی سے تو بھی اس سے بغض رکھ اللہم من عادی من وعلہو اے اللہ جو میرے علی سے محبت کرنا ہے تم بھی اس سے محبت کر اور یاد رکھ رہا اہلِ بیعت کی جو محبت ہے وہ عینِ ایمان ہے اور ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توحیق نصیب فرمائے اگر چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ